پچھلے دنوں کی پی کے کی گورنمنٹ نے چھوٹی بچیوں کے لیے سکول اور کالجز میں بھی ابایا پہننے کو لازمی قرار دیا جس کے خلاف الیکٹرونک میڈیا میں خوب کیمپین چلائی گئی یہاں تک کہ ایک ہی دن کے اندر اس کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا گیا اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میرا موقف تو یہ ہے کہ میں جو شروع سے پیٹتا تھا کہ یہ قوم چاہتی نہیں اسلام آئے اس کی پریٹیکل مثال آپ کے سامنے ہیں یہ جب ہنگامہ چلایا گیا اور اس کے بعد جب چیف منسٹر کے پی کے نے یہ بسین واپس لیا ہے تو اس کے بعد کوئی مذہبی لوگوں نے کوئی درنا دیا ہے پشابر کے اندر کیوں تو نہیں اسلام نہیں چاہتے یہاں تو لوگ کہتے ہیں جناب اوپر اللہ بندہ ٹھیک ہو جائے نیچے سارے ٹھیک ہو جائیں گے کتنا عرصہ عمران خان صاحب ہمیں کنٹینر میں بات سناتے رہے اب جب وہ اوپر آگئے ہیں آپ کہتے ہیں نیچے والے ٹھیک ہی نہیں ہے تو میں کیسے ٹھیک کروں تو یہی تو ہم آپ کو کہتے تھے جب تک نیچے والے ٹھیک نہیں ہوتے اوپر والے کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا گراس روٹ لیول کے پر چینج کی ضرورت ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ایک ایک بندے کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ نبیوں والی دعوت ہے سینہ بسینہ ایک ایک بندے تک بات پہچانی ہے لوگ خود ایڈوکیٹ ہوں اس طرح کے ڈسین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا اور میں وہ شازیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام دیکھ رہا تھا اس پہ ان کا وزیر آیا ہوا تھا تو شازیب نے انہیں کرین بولڈ کر دیئے کسی بات کا وہ جواب ہی نہیں دے سکا اس نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی ہے میں شازیب کے ساتھ ہنڈل پرسنٹ ایگری نہیں کرتا اس مسئلے کے اندر لیکن جو اس نے سوال اٹھائے ہیں ان کے جواب دینے چاہیے اس نے کہا کہ آپ نے یہ عبایہ اس لیے کی ہے کہ کیپی میں جو ہے وہ بے جائی کہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم بچیوں کو عبایہ پنا رہے ہیں آپ کا زور اس کے اوپر کیوں نہیں ہے کہ جو لوگ بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر زور لگائیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی طلاب میں تازہ پانی ڈالتے ہیں اور جو گٹر کا پانی آگے گر رہے ہیں وہ باندھی نہ کریں یہ بات اس کی لوجیکل ہے دوسرا اس نے کہا کہ آپ کے دینی مدرسوں میں تو اس سے زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں تو بچیوں کے عبایہ بھی پوری پوری ہیں تو اس کا مطلب ہے ایکسیز آف ایول تو کوئی اور چیز ہے جو خناس دماغ میں لوگ کے گھساو ہے وہ ہے ایکسیز آف ایول ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے باقی جو شازیم نے کہا کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس طریقے سے ڈریسنگ کے اوپر آپ کسی کو پابند کریں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے وہ ڈریس پہنے ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ایک سیکولر سوچ رکھتے ہیں میں یعنی ٹی وی آنکرز میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہوں ان میں سے شازیب ایک ہے لیکن اختلاف رائے بھی ہے اس معاملے میں مجھے اور میں اس میں معذور ہی سمجھتا ہوں اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آگے مولویوں کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ ہی شروع کر دیا انہوں نے شازیب کے ساتھ اور شازیب وہ کہا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کو نہیں مانتے یہ کام نہیں ہونا چاہیے جیسے مولوی سے کوئی سوال پوچھ لے کہتے ہیں تری دھاڑی پوری نہیں ہے نانسینس بات ہے اس طریقے سے کسی کو پر الزام نہیں ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دھاڑی والے کا اسلام زیادہ مضبوط ہے اور بغیر دھاڑی والے کا کم ہے آپ کو کوئی حق نہیں پوچھتا کسی پر ذاتی اٹیکر تو شازیب نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کل کو سر کل کو اگر گورنمنٹ نے سکول یا کالج میں ہجاب کے اوپر پابندی کی نا تو سب سے پہلے میں ہجاب کے حق میں پروگرام کروں گا کہ حکومت کو کوئی حاصل نہیں ہے کہ کسی کا ہجاب اتروائے تو اس نے تو کلین بولٹ کار دیا نا اسے تو اس مسئلے کو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیئے تھا اس کو بنیاد نہیں مرانا چاہیئے تھا اس کا سمپل سا طریقہ تھا کہ آپ اسے یونی فارم کے طور پر انٹرڈیوز کراتے ہیں کیونکہ آپ کے ملک میں لوگ نہیں چاہتے اسلام آئے آپ کہیں جی یونی فارم جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شلوار کمیز پاکستان کا قومی لباس ہے تو سکول اور کالجز میں پینٹ شیٹ کیوں بچوں کو پھنوائی بھی ہے آپ نے ہم نے تو بچپن میں نہیں پہنی نہ سکول میں نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں میں جب سکول سے نکل رہا تھا اس وقت سکول میں پینٹ آگئی جس سال میں کالج سے نکلا اس سال کالج میں پینٹ آگئی اس دن میں مجھے اللہ نے بچا کے رکھا باقی رہا کہ یونیورسٹی یونیورسٹی میں تو ویسے ہی کوئی نہیں جو عمر جی آپ پہن کے آئے تو یونیورسٹی میں ضرورت ہی نہیں پڑی اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا پینٹ پیننا نجائز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں ایک بہتر لباس کے طور پر شروار کمیز کو اور قومی لباس کے طور پر دیکھتا ہوں تو یہ سکولوں کے اندر آپ نے جو یہ کام کیے ہیں تو میں شازیب صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیا سکولوں کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے قومی لباس کو چھوڑ کے پینٹ شیٹ کو لباس ڈکلیر کریں تو شازیب صاحب آپ ایک پروگرام ان کے اوپر بھی کریں کہ آپ ہماری ابلوطنی کو چیلنج کر رہے ہیں اے میں شازیب نوں پھکی دے رہے ہیں اوہ دی زمان بڑی لمبی ہے میری اوہ دنوں لمبی ہے کرنا پروگرام تو کیا یہ کہے گا کہ اسکول کالج کی مرضی یونیفارم ہے تو ٹھیک ہے سر ہم اسلامی تشخص کے طور پر اے بایا نہیں بچوں کو پیناتے یونیفارم کے طور پر پناتے ہیں ٹھیک ہے پناھنے دیں آپ پتہ سپریم کورڈ نے یہ بھی ڈسین کیا کہ ہماری دفتری زمان جو ہے نا اردو ہونی چاہیے اور اس کا جو نوٹیفکیشن نکلا ہے وہ بھی انگلیش میں نکلا ہوا ہے اور ہمارے دفتر میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں نوٹیفکیشن اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے کیا ہمت سے پہلے ایک دفعہ باقی لوگ آپ دیکھ لیں وہ اپنی زمانوں پر فخر کرتے ہیں چینیز چائنہ میں تو اکثر لوگوں کو تو انگریزی بنیادی انگریزی کے الفاظ بھی نہیں آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی زمان پر فخر محسوس کرتے ہیں جرمنز کو دیکھ لیں فرنچ کو دیکھ لیں ہم لوگ جو ہیں وہ اردو سے شرماتے ہیں انگلیش ضرور سیکھیں انگلیش کے بغیر یہ حقیقت بات ہے کہ آپ دنیا میں نالج نہیں گین کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ سارا نالج ٹرانسفر کر لیں اپنی زمان میں جب تک نہیں کر رہے ہیں دونوں زمانوں کو پیلل میں لے کے چلیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اپنے برین کو یوز کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارا انٹیلیجنشی ہے تو اس کے لیے وہ اپنی زمان میں کئی کتنے لوگ ہیں جو ان کو صرف زمان کے بیریر کی وجہ سے بچارے بیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے ٹیلنٹ مار کھا جاتا ہے یہاں تو جو انگریزی صحیح بول لے چاہے وہ یعنی بلکل جہل مطلق بھی ہو اسے لوگ اپریس ہو جاتے ہیں حقیقت بات ہے آپ کسی بھی یعنی جنرل سٹور پہ جا کے کسی بینک کے اندر کسی تھانے میں جا کے دو چار انگریزی کے الفاظ بولنے چاہے آپ یعنی بلکل جہل مطلق بھی ہو وہ سر سر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انگریزی کا رو بینک کے اوپر اللہ سے نہیں ڈرتے انگریزی سے ڈرتے ہیں حالانکہ جو مندہ ایک پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے میرے سامنے چاہے کوئی ایک ہوائی چپل میں اور کرتہ شلوار پینے میں بندہ آیا ہے چاہے کوئی تیمد میں آیا ہے چاہے کوئی پینٹ شرڈ میں ہے وہ سارے برابر ہونے چاہیے جب آپ خدا کو جواب دے ہوتے ہیں میرے بھائی پھر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ ہر وقت ڈرتے ہیں کہ میں نے اللہ کو مو دکھانا ہے تو یہ جو ابایا والا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں میس ہینڈل کیا اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے تو اللہ معافی دے میں تو کونسپریسی یہ بھی بنا سکتا ہوں کہ انہوں نے جان بوڑ کے ایسی عرکت کی ہے تاکہ کل کوئی نوٹیفکیشن واپس لے کے اس مسئلے کوئی دفن کر دیا جائے آندہ کوئی بایا کا سوچے بھی نہ کوئی بچارہ اپنی مرضی سے بھی پین کے جا رہا ہے اس کی بھی اتروا لی جائے یہ بھی بان سکتی ہے کچھ بھی آپ کر سکتے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پین نہ چاہتا ہے اس کو نہ روکا جائے اس کا رائٹ ہے وہ پین کے اس کا مجھے بتائیں سکھ دنیا میں آرمیز کے اندر بھی ہیں پگڑی اتاری ہے انہیں یہاں لوگ نوکری کے لیے دھڑییں چھوٹییں کرا دیتے ہیں شیف کروا دیتے ہیں تو پھر سر دیکھ لیں سیکھ پھر پریکٹیکسنگ ہے جنہ دی پھر بھی تسی جانے جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی عمد سے ہیں اور حالت یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنیاوی منفیت کی خاطر آپ بیک فوٹ کے پر چڑے جاتے ہیں تو یہ بایا والا مسئلہ میں سمجھتا ہوں حکومت نے بھی سینڈل کیا ہے بارل اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ قوم اسلام نہیں چاہتی جس کو کئی دماغ میں کیڑا ہے کہ اسلامی نظام چاہتی ہے تو آپ کل سروے کروا لیں ریفرینڈم کروا لیں کہ پاکستان کے مردوں سے آپ ووٹنگ دلوائیں کہ مرد کو داڑی رکھنی چاہیے کہ نہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کتنے فیصد مرد داڑی رکھنا چاہتے ہیں عورتوں سے ووٹنگ کروا لیں کہ عورت کو چہرے کا نکاب کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا اسلام چاہتے ہیں اسلام زبردستی کا نہیں ہوتا یہ اقامت دین کے نام کے اوپر بھی جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور احمقوں کی جنت میں رکھنے کہ جی وہ جی ہم جی وہ جی بس انشاءاللہ ایک بار قانون بنا دیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا سار آپ پوری حکومت کے وزیر بٹھا دیں قبر پرستی کے خلاف ذہن رکھنے والے لوگ فوج کے سارے کور کمانڈر ایسے بٹھا دیں پرنمیسٹر لے ہیں قبر پرستی کے خلاف تب بھی آپ کو یہ ایک بڑا مزار گرا کے نہیں دکھا سکتے وہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں جب تک آپ بریلویوں کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے کہ وہ خود مزار توڑیں مشرقین عرب کو نبیل اسلام نے ایڈوکیٹ کیا قریش مکہ نہیں آکے خالد بن ولید بخاری میں آتے آگے آگے تھے بوت توڑنے والوں میں جو بوتوں کے لیے لڑا کرتے تھے تو توڑنے والوں میں بھی آگے آگے تھے اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آنی باقی نارے تبدیلی کے آپ جتنے مرضی ماریں آپ کو پبلک کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ خود یہ کام کریں آپ کریں گے آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے آرمی چیف کو قادیانیت کا اعظام لگا تو اس کو ٹکٹ کٹا کے عمرہ کرنا پڑ گیا اور وہاں جاگے وہ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں علماء سے اسلام کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ سر میں مسلمانی ہاں محفل ملاد کرانی مڑ گئی ہے وہ گلی ملے کے مولوی جن کے پیچھے شاید وہ ہاتھ ملانا بھی پسندہ کرتے ہوں ان کے ساتھ سیلفییں منا کے تو چڑھا رہے ہیں کہ میں یہ ملاد والے مولوی کے ساتھ کھڑا ہوں میں بھی تو اڈی فیر کے تھا یہ سب سے پاورفل شخص جو آپ کے ملک میں ہے نا اس کو بھی اپنے دین کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے لینا پڑتا ہے اس ملک کے اندر آپ زبردستی تبدیلی اور اکامت دین لے کے آئیں گے نہ کوئی کروارہ تو ایک کہانی کروارہ آپ کو تبدیلی صرف اسی طرح آئے گی جس طرح ہم کر رہے ہیں ایڈیوکیٹ کریں پبلک کو دیکھیں لوگ ایڈیوکیٹ ہو رہے ہیں اگلے دن ایک سندھ سے ایک بھائی کی کال آئی مجھے وہ مجھے بتانے لگے کہ آپ کا پہلی دفعہ مجھے کلپنا ایک بندے نے شیئر کروایا جو یہاں بہت بڑا پیر ہے اس کے ہزاروں مرید ہیں تو کہتا ہے میں نے جب سننا شروع کیا تو میں نے اس کو کچھ عرصے بعد کال کی میں نے کہا یار یہ تو تمہارے اتنا خلاف بولتا ہے پیروں کے اور مزاروں کے وہ تم اس کے کلپ سنتے ہو کہتا ہے یار یہ بندہ جو بھی ہے بندہ سچ بول رہا ہے اور اس کی ویڈیو سننے کے بعد بس اب نام کی پیری مریدی رہ گئی ہے میں نے یہ ساری خرافات اپنے مزار سے ختم کروا دی ہیں یہ ایک نہیں کئی کیسز ہیں میں تو چونکہ چندہ نہیں نا میں نے بٹورنے ہوتے کہ ایک بندہ آگے ویڈیو ریکار کرائے اور میں وہ اپنے چینل پر ٹڑھا دوں کہ مجھے اور چندہ دو آج اس قادیانی نے کلمہ پڑھ لیا ہے آج یہ کر لیا ہے ان کی تو کہانییں جڑی ہو تین چندوں کے ساتھ تو یہ لالا کے پیش کرتے ہیں ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں تبدیلی دنیا میں نظر آ رہی ہے کیوں نظر آ رہی ہے گراس روڈ لیول کے پر جو لوگ کے ایشوز ہیں وہ آپ نے ڈریس کرنے ہیں اگر مورم کا مہینہ ہے تو آپ یزید کو ڈریس کیے بغیر مسلمانوں میں دین کا کام نہیں کر سکتے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمل دن پوچھا نہیں جائے گا کہ حمل دن پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا دنیا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ حمل دن تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا آپ نے سترہ نمضان کا جمعہ بدر اوہد پر پڑھایا یا نہیں پڑھایا پھر بھی آپ پڑھا رہے ہیں اور مورم کے جمعہ آپ فضائلہ صحابہ پر اور ماتنم کے خلاف پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی تو اللہ نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے فضال صحابہ پر جمعہ پڑھایا تھا کہ نہیں پوچھا جائے گا ہر چیز پوچھی جائے گی کہ سچائی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں دو نمبر تھے یا ایک نمبر تھے اس میں ہر چیز آ جائے گی ہر چیز پوچھی جائے گی جس کی جتنی بڑی پوسٹ ہے اس سے اتنی بڑی زمد آ رہی ہے پرائم نیسٹر کی سب سے بڑی پوسٹ ہے ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی تمہارے ملک میں کیا ہو رہا تھا یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہوگی